بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائے کریم والا ہے آج ہم ڈیفو ڈلز کریں گے جو کہ ویلیم ووڈ ورس کی مشہور پویم ہے اس کا پہلا سٹانسہ یا نظم کا پہلا بند کریں گے ہم اس میں ورڈز دیکھیں گے میننگ دیکھیں گے ای وانڈرڈ لونلی ایز ایک لاؤڈ ایک دن میں تنہا گھوم رہا تھا جیسے ایک بادل وانڈر کہتے ہیں مٹر گشت کرنا آوارا گردی کرنا walk or move in a لائیرلی or aimless way کسی مقصد کے بغیر گھومنا لونلی کہتے ہیں sad because one has no friend or company لونلی اکیلا تنہا اداس اللہ is always with me الحمدللہ اللہ always watching me thank you اللہ for never leaving me alone دنیا میں صرف ایک واحد ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی جو کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہے the only relationship when you will never have your heart broken is your relationship with اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک دفعہ تعلق بن جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی دل نہیں توڑتا ہمیشہ اللہ ہی دعائیں پوری کرتا ہے اللہ سے دعاقات رکھیں تو وہی پوری ہوتی ہے تو اللہ کا تعرف قرآن مجید ہے یہ بہت ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تو پیارے بچے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دوستی کریں اللہ سے دوستی کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کو جانیں اللہ کو جاننے کا وائے ذریعہ قرآن مجید ہے جو اللہ کی کتاب ہے اس کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں that floats on high over whales and hills جو پہاڑیوں اور وادیوں پر تیرتا ہے یعنی کون بادل کا ٹکڑا کہ جو پہاڑیوں اور وادیوں پر تیرتا ہے float meaning move or hover slowly and slightly in a liquid or the air drift تیرنا کسی چیز کے اوپر پانی یا ہوا کے اوپر اس کا opposite ہے sink جب چیزیں اندر ڈوب جاتی ہیں تو بادل جو ہے وہ drift کرتا ہے تیرتا ہے ہوا میں high کہتے ہیں اونچا ہونا a high point level of figure ground سے اونچا ہونا تو high over the whales and hills آپ کو بتا ہے کہ whales جو ہے valley کو کہتے ہیں اور valley کیا چیز ہوتی ہے a whale is a long depression in the land usually between two hills and containing a river دو پہاڑوں کے بیچ میں جو زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں عام طور پر ایک دریا بھی ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں یا whale کہتے ہیں اس کو انگلیش میں valley بھی کہتے ہیں اسی طرح hill جو ہے وہ naturally raised area of land not as high or craggy as a mountain قدرتی طور پر اونچا ہوتا ہے لیکن یہ اتنا پتھریلا نہیں ہوتا اور نہیں اتنا ہوتا جیسے پہاڑ ہوتے ہیں اس کو پہاڑی کہتے ہیں hill when all at once I saw a crowd when all at once I saw a crowd جبکہ اچانک میں نے ایک حجوم دیکھا crowd کہتے ہیں حجوم کو عام طور پر crowd بولا جاتا ہے جب بہت زیادہ لوگ کٹھے ہوں a large number of people gather together in a disorganized or unruly way بہت زیادہ لوگ haphazard بے ترقیبی کے ساتھ کھڑے ہوں لیکن یہاں شائر کی مراد ہے crowd سے daffodils gulay narkis a host of golden daffodils سنے ہی gulay narkis کا حجوم golden daffodils daffodils جو ہے وہ gulay narkis کو کہتے ہیں اور golden color کے سنے ہی beside the lake beneath the trees beside the lake جھیل کے کنارے beneath the trees درختوں کے نیچے آپ کو ہوتا ہے کہ beside جو ہے وہ preposition ہے جو کسی چیز کا کسی چیز سے تعلق واضح کرتی ہے اب یہ golden daffodils کہاں پہ لگے ہوئے ہیں beside جھیل کے کنارے tells the location of something it means at the side are next to it اور beneath جو ہے وہ بھی ہے extending are directly underneath جیسے ناچ 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 رہے تھے dancing کا مطلب ہوتا ہے ناچ ناچ fluttering آپ نے کبھی گوھر کرے ہیں کبھی butterfly یا دیکھ دیکھے ہوگی جب وہ بہت تیزی سے اپنے پر پھٹ پڑاتی ہے تو اس کو fluttering کہتے ہیں flapping the wings quickly and lightly بہت آہستی اور بہت تیزی کے ساتھ اسی طرح ایک تیری Butterfly Effect کہ کتنی معمولی سی بات ہے اس کائنات میں ایک حکری کے پرو کا فرکہ نہ لیکن ایک معمولی تبدیلی کسی بڑے طوفان کا پیش ہی ما ہو سکتی ہے اس کو Butterfly Effect یا Kios Theory بھی کہتے ہیں Minor change such as flapping of wings by a butterfly can and create a phenomenal change اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیکی اور معروف کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو نہ کسی برائی کو چھوٹی سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے نہ ہی کسی اچھے کام سے رکھنا چاہیے کہ یہ تو بہت مہت معمولی ہے کیونکہ ہر نیکی صدقہ ہے خندہ پشانی سے ملنے کا بھی جو ہے وہ بھی بہت بڑا سواب ہے کیونکہ مسلمان بھائی کو خندہ پشانی سے ملنا ہو یعنی ہنسکر مسکرہ کر ملنا بھی نیکی ہے کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں سوچ سمجھ کر ہم کریں گے تو کیا آمد والے دن ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوگی breeze our gentle wind breeze جو ہے وہ ہلکی ہوا بہت آرام سے پیار سے ہلکے ہلکے چلتی ہے آج ہم نے ڈیپوڈلز کا unit 5 کا پہلا سٹانسہ کیا اگلے سبق میں باقی دوسرا سٹانسہ کریں گے امید آپ کو سبق پسند آیا ہوگا ہے اس کو